اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے فیل مزارخ خفیف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ فیل مزارخ خفیف کیوں ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک پچھلی والی کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئیک بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخیر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو اب آپ نے یہ بات جان لی کہ جب فیل مزارخ کے شروع میں چار حروف ناسب آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے فیل مزارخ مرفوع فیل مزارخ منصوب ہو جاتا ہے یعنی فیل مزارخ خفیف ہو جاتا ہے اور وہ چار حروف میں نے آپ کو ایک شیر کے ذریعے یاد کرائے تھے وہ شیر آپ کو یاد ہوگا تو اگر میرا نہ بن سکا تو نہ بن ان لن کی اذن تو یہ چار حروف ناسب ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر میں بورڈ پر وہ چار حروف لکھ دیتا ہوں ان لن کی اذن ٹھیک ہے جی؟ یہ چار حروف ناسب ہیں ان کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ حروف جاررہ کے دو حروف آ جاتے ہیں ایک تو لام جاررہ اور حتہ یہ دو حروف بھی آپ کو ملیں گے فیل مزارخ کے شروع میں اور فیل مزارخ آپ کو ان کے بعد خفیف ملے گا وہ کیوں ملے گا؟ کیونکہ لام جاررہ اور حتہ جو ہے یہ حروف جاررہ میں سے ہے تو ان کے اندر پوشیدہ ان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ فیل مزارخ مرفو جو ہے وہ فیل مزارخ منصوب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو پچھلی کلاس میں ہم نے لن کے بارے میں پڑھا آپ نے یہ جان لیا کہ جب فیل مزارخ کے شروع میں لن آتا ہے تو فیل مزارخ مرفو جو ہوتا ہے وہ فیل مزارخ منصوب ہو جاتا ہے یعنی لن کی وجہ سے فیل مزارخ مرفو منصوب بن جاتا ہے اور لن جو ہے یہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ نفی تعقید کا معنی دیتا ہے یعنی ایک تو اس میں شدید نفی ہوتی ہے اور دوسرا کام لن کیا کرتا ہے کہ یہ مستقبل کے ساتھ معنی خاص کر دیتا ہے جیسے لن ید خولہ وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا ترجمہ ہم نے کیا وہ ہرگز نہیں تو یہ شدید نفی ہے داخل ہوگا ہم نہیں کہتے ہیں داخل ہوتا ہے ہم نے کہا وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا معنی ہم نے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اور پہلے شدید نفی کر دی کیا کر کے وہ ہرگز نہیں ہرگز یعنی اس میں ہم نے شدید نفی کر دی بات یہاں تک کلر ہوگی تو ہم نے پچھلی کلاس میں لن کا استعمال دیکھ لیا آج ہم اس ان کا استعمال دیکھیں گے کہ یہ ان جب فیل مزارے کے شروع میں آتا ہے تو کون سے تغیرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ویسے تو یہ جو چار حروف آپ دیکھ رہے ہیں حروف ناصب ان کا کام کیا ہے کہ یہ مرفو گردان کو منصوب بنا دیتے ہیں اور منصوب کیسے بنا دیتے ہیں پانچ سیگوں کے آخر میں جو پیش ہے اس میں کیا کرتے ہیں بھئی اس کو زبر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آنی اونہ اور اینہ سونڈ والے جو ہیں ان کی جو نون اعرابی ہے آخر میں ان کو گرا دیتا ہے اور نون زمیر جو ہمارے جمع غائب اور حاضر غائب کے جو دو سیگے بچ جاتے ہیں موننس کے ان کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے وہ آپ کے نون زمیر ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں تو یہ جو چار آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ فیل مزارے کے شروع میں آئیں گے تو یہ ان کو مرفوک و منصوب بنا دیتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں آج کی کلاس میں ان کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ان ہے اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں سب سے پہلے آپ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا جو ترجمہ دیکھیں گے وہ آپ دیکھیں گے کی ٹھیک ہے نا جیسے میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں میں چاہتا ہوں کہ میں عبادت کروں تو یہ جو کی میں بیچ میں لا رہا ہوں نا تو یہ ان ہمیں یہ ترجمہ دیتا ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں تو یہ جو کی کا ترجمہ ہمیں دیا یہ کس نے دیا اس ان نے دیا تو قرآن کے اندر آپ کو ان کا ترجمہ آپ دیکھیں گے عموان جب آپ لفظی ترجمہ دیکھیں گے ایک تو بہا مہاورہ ترجمہ ہے وہ آپ کو الگ سے دیکھنا پڑے گا لیکن جو لفظی ترجمہ آپ کو ان کا ملے گا قرآن کے اندر وہ آپ کو کے کا ملے گا ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میں آئس کریم کھاؤں میں چاہتا ہوں کہ میں سو جاؤں تو یہ جو کے کا ترجمہ آپ کو دے گا یہ ان دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے اچھا اس ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے اس ان کو ہم کہتے ہیں حرفِ مصدر کیا کہتے ہیں حرف مصدر کہتے ہیں یا ہم اسے ایک اور نام سے پکار سکتے ہیں وہ ہو گیا انمصدریہ انمصدریہ ٹھیک انمصدریہ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس ان کو مصدریہ کیوں کہا جاتا ہے تو اس حوالے سے یاد رکھیں کیونکہ یہ فیل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے اس وجہ سے ہم اسے حرف مصدر کہتے ہیں یا انمصدریہ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس ان کو مصدریہ کیوں کہا جاتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے کہ یہ فیل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا کہ یہ مصدر کیا چیز ہے مصدر ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہے لیکن آپ کو یہ چیز جو سلاسی مزید فیقے ابواب آپ نے پڑھے ہیں آٹھ ابواب ان میں آپ نے دیکھا کہ ہم ماضی مزارے اور مصدر ساتھ ساتھ لکھتے تھے اور مصدر ہمارے عموماً حالتیں نصب میں ہوتے تھے تو ان کو ہم کہتے ہیں مصدر تو سمپل یاد رکھیں ابھی انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے مصدر کہا جاتا ہے کام کے نام کو کام کے نام کو کیا کہا جاتا ہے مصدر کہا جاتا ہے جیسے اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا دوڑنا سونا آنا جانا تو یہ آپ کے مصدر ہے اردو میں ہم کیسے مصدر پہچانتے ہیں اردو میں ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ جب آخر میں ترجمے میں نا آتا ہے نا جیسے آنا نا آ گیا جانا دوڑنا کھانا پینا سونا نازل کرنا داخل ہونا تو یہ جو نا نا کا ترجمہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں تو اردو میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مصدر ہے لیکن عربی میں جب آپ سلاسی مجرد کے ابواب پڑھتے ہیں یا سلاسی مزید فی کے ابواب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے مجرد کا ہے یہ جو خروجن ہے یہ آپ کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا داخل یا دخول دخولا داخل ہونا انزل ینزل انزالا نازل کرنا اخراج یخرج اخراجا باہر نکالنا بیٹھنا جانا آنا وغیرہ یہ سارے کے سارے آپ کے حقیقے مسادر ہیں یعنی جو بھی مسادر آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھے ہیں چاہے مزید فی کے ابواب سے یا مجرد کے ابواب سے تو وہ آپ کے حقیقے مسادر ہیں کیا ہیں بھائی حقیقے مسادر ہیں تو اب آپ نے یہ بات جان لی کہ جب ان فیل مزارے کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ اس فیل مزارے کے معنی کو مسدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے کس معنی میں؟ مسدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے یعنی مسدری معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اس بات کو آپ نے سمجھ لینا ہے مسادر کا ٹاپک انشاءاللہ آگے آنے والا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن ابھی آپ نے فی الحال یاد رکھنا ہے کہ کام کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں اور مصدر سے یہ آپ کا اسم بھی بنتا ہے اور آپ کا فیل بھی بنتا ہے بات یہاں تک کلیر ہوگی یعنی یہ آپ کا اوریجن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اسم کو پہچانتے ہیں پھر فیل کو پہچانتے ہیں اس کی پھر شاخیں نکلتی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تو جب یہ انفیل مزاری کے شروع میں آئے گا تو وہ اس معنی میں ایک مصدری معنی پیدا کر دے گا ٹھیک ہے نا چلے بھائی اس معنی کو انشاءاللہ اب آپ نے سمجھ لینا ہے تو بات انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی جیسے ہم ایک کے ہم پر ایک شیغہ لیتے ہیں جیسے اجلسو اجلسو یہ جو اجلسو ہے اس کا معنی ہے میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا اس کا معنی ہے میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا اجلسو کا سمبل معنی ہے کہ میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا لیکن جب میں اس کے شروع میں ان لگا دوں گا کیا لگا دوں گا بھائی ان لگا دوں گا ان لگا دیا تو یہ اجلسو کیا بنائے گا بھائی یہ اجلسو کو اجلسہ بنائے گا سین کے اوپر زبر کیوں آئی بھائی کیونکہ ان کی وجہ سے یہ حالتیں نصب میں چلا جائے گا یہ آپ کو معلوم ہے نا کیونکہ ان آپ کا حالتیں نصب دیتا ہے تو یہ آپ کو نصب دیتا ہے ان اجلسہ لیکن اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا ان اجلسہ اب اس کا ترجمہ ہوگا میرا بیٹھنا یہ بیٹھنا جو ہے نا بیٹھنا ترجمہ کیا ہے بھائی مصدر کا ترجمہ ملے نا ان میرا بیٹھنا بات یہاں تک کلر ہوگی تو اب آپ ایک اور بات یہاں پر یاد رکھ سکتے ہیں کہ حرف ان جو ہے اور فعل مزارع جو ہے ان کا مجموعہ مصدر معول کہلاتا ہے کیا مصدر معول کہلاتا ہے مصدر معول ہم کہتے ہیں تعویل کیا ہوا یعنی یہ آپ کا حقیقی مصدر یہاں پر نہیں تھا بلکہ یہ معول یعنی یہ تعویل کیا گیا مصدر ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر لکھا میرا بیٹھنا لیکن اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہے اجلسو میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا لیکن ان کی وجہ سے اجلسا میرا بیٹھنا ہو گیا بات یہاں تک کلیر ہوگی اسی طریقے سے ایک اور فعل لے لیجئے جیسے اکتوبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا تو ان شروع میں لگائیں گے تو کیا بنے گا ان اکتوبہ میرا لکھنا ٹھیک بات یہاں تک کلیر ہوگی لیکن اب اگر ہم یہاں پر سنتنس تھوڑا سا بڑا لکھیں تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی آج ہم اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کل اس کو مزید ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ یہ آپ کے سر کے اوپر سے جا رہا ہوگا ٹھیک نا میں یہاں پر لکھوں میں پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک تو چاہتا ہوں نا یہ آپ کا ایک فعل آ گیا پھر سے تو ہم اس کی عربی ایسے بنائیں گے اریدو ان میں پڑھنا چاہتا ہوں اریدو ان اقرآ اقرآ اریدو ان اقرآ اب آپ دیکھ لیجئے اریدو میں چاہتا ہوں ان اقرآ کہ میں پڑھوں آپ اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں اریدو میں چاہتا ہوں ان اقرآ پڑھنا میں پڑھنا چاہتا ہوں یا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اریدو میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں تو یہاں پر ہم کی کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں یا ہم جیسے کہیں گے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں چلے بھئے اس کو بھی دیکھ لیجئے جلدی جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں کہ آگے نا یہاں پر تو کیا لکھیں گے بھائی ہم لکھیں گے ایسے اس کا واحد متقلم کا سیگا آئے گا کیا آئے گا لیکن یہاں پر دال کے اوپر پیش نہیں آئے گا کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں یا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کی عبادت کرنا میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو عبادت کرنا جو ہے یہ آپ کا مزدر ایمان آگیا میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں ٹھیک یہ ہم ایک اور ترجمہ دیکھ سکتے ہیں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ٹھیک چلیں اس کو بھی دیکھ لیجی یہ قرآن کی آیت بھی ہے اس میں مجھول کا سیغہ بھی ایک جگہ آیا ہے مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو حکم دیا گیا تو یہ مجھول سیغہ ہے نا تو کیا بنے گا مجھے حکم دیا گیا تو ہم لکھیں گے امرتو مجھے حکم دیا گیا کس چیز کا اللہ کی عبادت کرنے کا تو ہم یہاں پر لکھیں گے امرتو ان اعبودو تو یہ میں نے صحیح لکھا اعبودو نہیں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ حالتیں نصب میں چلا جائے گا تو ہم یہاں پر لکھیں گے ان اعبود اللہ امرتو مجھے حکم دیا گیا ان اعبود اللہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا یا ہم اس کا ایک اور ترجمہ کر سکتے ہیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا ان کا ترجمہ ہم کریں گے اعبود اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں دو ترجمے مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا امیر تو ان اعبود اللہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا یا امیر تو مجھے حکم دیا گیا ان اعبود اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں بات یہاں تک کلیر ہوگی تو قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے امرتو ان اعبود اللہ یہ کہاں آپ کو ملے گا یہ آپ کو سور زمر کے اندر ملے گا سور زمر جو ہے یہ سور نمہ 39 ہے اور آیت نمہ 11 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہاں پر ہے قل انی امرتو ان اعبود اللہ مخلصا لہ الدین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں میں عبادت کروں اللہ کی اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور اسے طریقے سے آپ دیکھیں گے سور تکویر کے اندر سور تکویر جو ہے یہ سورہ نمہ 81 ہے اور آیت نمہ 29 کے اندر آپ کو ملتا ہے وہاں پر آپ کو یشعہ کی جگہ یشعہ ملتا ہے کیونکہ پیچھے ان آیا ہے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاؤُونَ اب دیکھیں تشاؤون جو ہے نا یہ آپ کا رفعی حالت میں ہے تشاؤون یشاؤون تشاؤون رفعی حالت میں ہے نا اس میں آپ کا نونِ ایرابیج ہے وہ برقرار ہے لیکن آگے چل کے فرمایا جا رہا ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ وہاں پر آپ کو ملتا ہے ایسے اگر آپ دیکھیں گے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اصل میں ہونا چاہیے تھا اصل سے اگر یشاؤ ہے لیکن ان کی وجہ سے یہ یشاؤ آپ کو ملتا ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو کہ کا ترجمہیا جب تک کہ جب تک کہ یشاء اللہ کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے رب ہے پالنہار ہے پروردگار ہے اور مشہور ایسیمپل آپ کو سورہ یاسین کے اندر دیکھنے کو ملے گی سورہ یاسین ہمارا سورہ نمہ 36 ہے اور آیت نمہ 82 کے اندر ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُونَ فَيَقُونَ کیا ہے بھئی اَنْ يَقُولَ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا اصل سیغا ہمارا ہے ایسے لیکن جب اَن پیچھے آ گیا ہے تو یہ بن گئے اَبْ دیکھیں گا سورہ یاسین کے آیت نمہ 82 کے اندر اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُونَ فَيَقُونَ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شائع کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ٹھیک اَنْ يَقُولَ کہ وہ کیا کرتا ہے بھائی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شائع کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اَنْ جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا جو فیل مزارج ہوگا وہ مرفو سے منصوب ہو جائے گا اور اس کا جو ترجمہ آپ کریں گے وہ مصدری ترجمہ کریں گے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا جب ہم مصادر کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے فی الحال آپ نے ان کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ ان جو ہے یہ حروف ناسبہ میں سے ہے یعنی یہ فعل مزارع کو نصب یعنی خفیب بنا دیتا ہے اور اس کا مانا کون سا مانا کرتا ہے مصدری مانا کر دیتا ہے تو یہ بات انشاءاللہ آپ نے سمجھ لینی ہے تو یہ ان اور لن جو ہے یہ بہت ساری بہت ساری تعداد میں قرآن کے اندر آئے ہیں آپ انشاءاللہ اس کے پریکٹس کیجئے گا مزید اگر آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے کہ ان کے بعد کوئی فعل مزارع ہے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی تو مجھے امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کلاس کو سمجھا ہوگا اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمیں شیئر کر دیجئے ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے رہنما مصطفیٰ